موسیقی 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 تو تم یہ دکا نہیں چلا پاؤ گے مطلب آپ بری طرح سے آپ کی یوجنائے فلوف ہو جاتی ہے آپ کچھ نہیں کر پاتے یہی قسمت ہو گئی ہے آپ کی ایک بار کی بات نہیں ہے آپ نے ایک چھوٹی سی نوکری لی خوب اچھا پر فارم کیا اور آپ کو لگا کہ اس بار پرموشن پکا نئے پرشورز آئے تھوڑا سا کام کیا پرموشن لیا آگے نکل گیا آپ وہیں کہ وہیں ہے آپ کا پرموشن نہیں ہوتا ہے تھوڑا سی سیلری پہلے بھی لاتے تھے تھوڑی سی سیلری ابھی بھی لاتے ہیں کچھ نہیں ہو پاتا ہے مطلب بھاگی کو جاگنا جسے کہتے ہیں آپ کا بھاگی جاگتا ہی نہیں ہے کیا کریں اپنی قسمت کیسے جگائے آپ پردی دن سمیہ پر اٹھتے ہیں سنان کرتے ہیں سوری کو جل دیتے ہیں پوچھا پارٹ کرتے ہیں سب سے پرم بھاو سے رہتے ہیں اور تھاد اپنو گرہوں کو بیلنس کرنے والی سارے کارے کرتے ہیں ایسا نہیں کوریتیاں آپ کی پاس سوری ادھے ہو گیا آپ سو رہے ہیں شراب پی رہے ہیں اپنے پتنی سے جھگڑا کر رہے ہیں دیکھو پتنی سکر ہوتی ہے کوشس کرنا اس سے بحث مت کرنا اس سے رولانا مطر یہ جو بیزنس ویہ پار کا رشتہ ہوتا ہے سیدھا پتنی کے بھاگی سے ہوتا ہے پتنی یہ دیکھوش رہے گی سمیہ سمیہ پر اسے تھوڑا بہت اپہار دیا کرو جس سے اس کے چہرے پر خوشی آئے تمہارے کرموں کی بجا سے تمہارا سکر آٹومیٹک سدھر جائے گا تو پتنی سے جھگڑنا لڑنا چلانا چھوڑ دو پھر بھی سب کچھ تم کرتے ہو پھر بھی قسمت ساتھ نہیں دیتی تب آج کا پریوگ آپ کے لیے آج کہتی ہو کہ پراتہ 3 سے 5 کے بیچ اٹھ کر کیول ایک شب د بول دینا کیول ایک شب د بولنا جیسے میں کہوں ویسے بولنا ایک دن میں اثر دیکھنا نہ کروڑوں کے مالک ہو جاؤ تب کہنا پروپٹی کے مالک ہو جاؤگے اپنا گھر ہوگا خوب سارا بینک بیلنس ہوگا دھن کو سمبھال نہیں پاؤگے اتنا روپیا پیسہ ہوگا تمہارے پاس کیول اٹھ کر ایک شب د بولنے ماتر سے دیکھو یہ جو سمیں ایک بجتے ہیں دو بجتے ہیں تین بجتے ہیں ہر پہر کا اپنا مطلب ہوتا ہے مہرت ہوتے ہیں تھوڑ تھوڑ سمیں میں مہرت بدلتے ہیں اور ہر مہرت ہمارے قسمت کو کچھ دینے آتے ہیں اور تم چاپ چوک چاپ سوئے رہتے ہو دیر رات تک موبائل چلانا اور صبح دیر تک سونا سارو پرخم اس بری عادت سے نکلو صبح سو کر اٹھا کرو سورے کو جل دیا کرو سکچ کپڑے پہنو سرین پر دھولے ہوئے کپڑے ہی پہننا ایک بار سرین کا اتارہ ہو اوستر دوسری بار مت پہننا میں اپنے ہر ویڈیو میں بار بار کہہ رہی ہوں اس سے قسمت بگڑ رہی ہے خاص کر کے جو دکان چلاتے ہیں ویپار کرتے ہیں ویزنس ویپار کرتے ہیں وہ سرین سے اتارہ ہوئے اوستر دوارہ نہ پہنیں وہ ایک بار اسے اوشش دھولے پانی میں ڈال لیں پر انتو ایک بار دھولا ہوا کپڑا ہی انہیں پہننا ہے دوسری بار اتارہ ہوئے کپڑا نہیں پہننا اور سندے کے دن ماس مچھلی نہیں کھانا ہے ریویوار کو بزنس ویپر چلانے والے اور دھن کمانے کی اچھک وقتی ماس مچھلی کا سیور نہ کریں جانلے جی پرثم میں کون ہوں نمسکار دوستو میں ہوں خوشبو سنگھ بہت سواغت بہت امی نمدن کرتی ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل ایسٹو خوشبو سنگھ میں کیسے ہیں آپ اور گھر میں سب کیسے ہیں میرے کمنٹ سیکسن میں اوم نمس شبائے لکھنا نہ بھولیں یہی وہ منتر ہے جو زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے بھگوان بولے نا بہت بھولے ہیں کوئی بھی بھگت کچھ بھی پریم سے مانگ لیتا ہے وہ اٹھا کر دے دیتے ہیں سمپتی سنتان سنتتی عدبوت ہے وہ بھگوان شب کے لیے ایک بار اوم نمس شبائے اوشب بولے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھانا کھاتے وقت کھانا بناتے وقت روٹیا بناتے وقت کھول پودے میں پانی ڈالتے وقت تو بچوں کو سکول لاتے پہنچاتے وقت اوم نمستی وائ جیوہ پر ضرور رکھو آدھی سمسیاں جیون میں آئے گی نہیں کچھ سمسیاں آئیں گے تو سمدھان ساتھ لے کر آئے گی جو بھی نئے بھائی بہن چینل پر پہلی بار آئے ہو میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہو مجھ سے پرتھم بار مل رہے ہو چینل کو سبسکرائب کریں اس پریبار کا حصہ بنیے بھگ یہ بدل کر رکھ دوں گی ایسے ایسے دیوچ امت کاری پر یوگ بتاتی ہوں میں آپ کو سوچو مت گھبراو مت پرماتما پر وشواس رکھو دھن آئے گا اور اتنا آئے گا کہ سنبھال نہیں پاؤگے چلی سیدھے اوپائے پر آتے ہیں کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو تین بجے سے پانچ بجے کے بیچ اٹھنے کا پریاس کرنا ہے وہ ابھی بینا الارم کے پراثم تو تم الارم لگا کے سویا کرو دو دن دن پریکٹس کرو کیونکہ ہم ایک بار ایک دن جس سمیں اٹھ جاتے ہیں نا چوبیس گھنٹے کے بعد اس وقت ان اٹومیٹک آنکھ کھلتی ہے کھلتی ہے نا آپ تین سے پانچ کے بیچ اٹھنے کا پریاس کریں پرتی دن بینا الارم کے خود سے جب ہم خود سے اٹھتے ہیں نا ہماری چیتنا ہمیں اٹھاتی ہے آپ تین سے پانچ کے بیچ تین ہو ساڑھے تین ہو چار ہو پانچار ہو سبا پانچ ہو آپ جتنے بجے بھی اٹھتے ہوں اٹھ جاؤ اپنے بستر پر بیٹھ جاؤ ہاتھوں کو تیج گرم مل کر اپنے آنکھوں پر مل لو ایک سفید کاغذ میں راتری میں ہی اس اماؤنٹ کو لکھ کر سو جتنا پیسہ آپ چاہتے ہیں آپ کروڑ میں بھی لکھ سکتے ہو کروڑ میں ملے گا لکھ کر دیکھو آپ اماؤنٹ اوپر لکھ دو اسے گول گھیرے میں یا چرکھٹ سپوئر میں اسے گھیر دینا یعنی اماؤنٹ کو لک کر دینا بات سمجھ میں آگئی اماؤنٹ پچیس لاکھ تم نے لکھ دیا اسے گھیر دینا بلو لالیا ہرے رنگی کالم سے کالم متیوز کرنا اس کے ٹھیک نیچے آپ کو لکھنا ہے کلیم آپ اس پیج کو راتری میں اپنے پاس رکھ کر سو جانا کہیں بھی رکھ کر سو جانا صبح اس پیج کو سامنے رکھنا پر ودشا کی اوٹ چہرہ کرنا بیٹھ پر ہی بیٹھ جانا آنکھیں بند کر کے پرثم اس اماؤنٹ کو یاد کرنا جو تم نے اس میں لکھا ہے اپنے اسٹ کو یاد کرنا پر ماتما کو ایک سیکنڈ کے لئے جب لینا کچھ منٹوں کے لئے جب لینا اس کے بعد کلیم منتر کا اوچارن کرنا چاہے راتری کے تین ساڑھے تین ہی بجرے وہ دیرے دیرے مدھیم آواز میں ایک منٹ دیڑھ منٹ دو منٹ چار منٹ جب تک تم اس منتر میں رم نہ جاؤ تمہیں کلیم منتر کا جب کرنا ماتر 5 منٹ جب کرنا زیادہ نہیں جب کرنا آنکھیں بند کر کے سو جانا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پھر اٹھنا ایک دو بھنٹے کے بعد پھر نت اس سیم سمیہ پر کرنا ایک ہی جگہ پر روج بیٹھ کر کرنا آپ کرنا شروع کرو آپ اس منتر میں جینا پراریم کروگے اس اماؤنٹ کو آپ بار بار منفیشٹ کروگے اور یہ کلیم منتر آپ کو وہ اماؤنٹ ایک دن سے کس دن کے بھیتر لا کر دے گا جو اماؤنٹ آپ لکھوگے وہ آپ کے جیون میں نہ آجائے وہ آپ کے بینک بیلنس میں نہ آجائے تو کہنا امیر بن جاؤگے مالا مال ہو جاؤگے ہو جاؤگے کروڑ پتی اپنا انبھو میرے ساتھ بھی اوشش ساجہ کریں بہت بہت دھنے بائت